سوڈیو سوڈنٹس اسلام علیکم میں ہوں سلیمان خان یوٹیوب چینل کریمی ٹائچ آریف کی طرف سے آج ہم انتہائی ہی امپورٹنٹ ٹاپک دسکس کرنے والے ہیں لیکن ٹاپک دسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ تمام بہن بائی جو کسی ایم ڈیکیٹ یا کسی اور کمپیٹیٹو اگزام کی تیاری کر رہے ہیں وہ یہ ویڈیو ان تک دے کے انتہائی ہی بینیفیشل ہونے والی ہونے جا رہی ہیں اور انتہائی ہی مفید ہیں آپ اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں بینا ٹائم ویسٹ کیے لیکن آخر میں آپ لوگوں سے ایک درخواست ہیں آپ لوگوں سے ایک اپیل ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب دی چینل اور کلک آن بیل آئیکن اور آج تو آن آل کلیئر سو چلو بڑھتے ہیں اپنے ٹابک کی طرف سو ڈیئر سٹونینٹس آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم سٹائیکیومیٹری کی بیسکس آل لڑی پڑھ چکے ہیں سٹائیکیومیٹری کی ہم آل لڑی چار لیکچر کور کر چکے ہیں چار لیکچر اپلوڈ کر چکے ہیں وہ انتہائی ہی بیسک چیزیں ہیں سٹائیکیومیٹری جاننے کے لیے وہ جاننا ضروری ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ہماری پیچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہیں سٹائیکیومیٹری کے مطلب وہ چار ہیں یہ پانچوہ لیکچر ہیں تو وہ ضرور دیکھ کے ادھر آئے اور ساتھ ساتھ کافی نوٹ بک لے کے اس لیکچر کو نوٹ کرتے جائیں ورنہ اگر آپ اسی نوٹ نہ کر لیں تو کیا ہوگا ریزلٹ زیرو ریزلٹ دے گا کلیر انتہائی ہی امپورٹنٹ ہے سو فرسٹ آف آل سٹائیکیومیٹری آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ انتہائی ہی امپورٹنٹ چپٹر ہیں سو فرسٹ آف آل ہم اس کی انٹریکشن پڑھتے ہیں ان کے بیسیکلی سٹائیکیومیٹری کیا چیزیں ہیں اچھا اور اس کی ضرورت کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو بڑے بڑے انڈسٹریز ہوتے ہیں اس میں انجنیر بیٹے ہوتے ہیں کیا بیٹے ہوتے ہیں انجنیر بیٹے ہوتے ہیں اور انجنیرز کی کا کام کیا ہوتا ہے مطلب ان کا کام قائلت قانٹیٹیٹیو سٹڈی وٹ قانٹیٹیٹیو سٹڈی لیٹس سپوز ایک انڈسٹری ہے لیٹس سپوز ایک انڈسٹری ہے اور وہاں پر جو کیمیکل رییکشن ہوتا ہے جو انجنیر بیٹے ہوتا ہے ان کا کام صرف یہی ہے کہ وہ کوئی کسی عامل کو آگے بڑھائے کوئی کیمیکل رییکشن کروائے اپنے لیبر سے سو لیٹس سپوز یہ کوئی بڑی فیکٹری ہے یہ کوئی کیا ہے بڑی فیکٹری ہے کلیر اچھا اور یہاں پر جو کیمیکل رییکشن استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہیں کسی جس لیگ سویگیس کیا ہے سویگیس کیا ہیں لیٹس سپوز یہ کیا ہے سویگیس اس کبنی میں سویگیس استعمال ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اکسیجن استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب سویگیس کا رییکشن مطلب یہ ہے کہ جب میٹین کا رییکشن اکسیجن کے ساتھ ہوتا ہے تو فلیم تو کمبسٹن ہوتی ہے تو آگ پکڑ لیتی ہے سوئی گیس جب فلیم کے ساتھ ملتا ہے اکسیجن کی موجودگی میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہی میتین انہیں سوئی گیس کی ہم بات کرتے ہیں لیٹس سپوز یہ سوئی گیس ہے اس کے ساتھ جب اکسیجن ملتا ہے ان دا پریزنس آف وٹ ان دا پریزنس آف فلیم فلیم جانتے ہیں آپ لوگ فلیم شوالہ سوئی گیس جب اکسیجن کی موجودگی میں اکسیجن کی موجودگی میں فلیم فلیم کے ذریعے سے جب وہ رییکشن کرتے ہیں جو ہی ہم ماجز کے ذریعے سے فلیم لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو ایز ای ریزلٹ کاربن ڈائیکسائیڈ اور ایش ٹو او بنتی ہیں لیٹس سپوز یہاں پر آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس رییکشن میں کیا استعمال ہو رہا ہے کاربن کے ساتھ اکسیجن عمل کر رہا ہے کاربن کے ساتھ اکسیجن عمل کر رہا ہے اچھا اب اگر ہم اس کی مقدار کو ایک خاص حد سے بڑھائیں اگر ہم اکسیجن کی مقدار کو ایک خاص حد سے بڑھائیں وہ حد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے دیرے دیرے فوراں نہیں پڑھتے کیونکہ آپ لوگ کیا کنفیوز ہو جائیں گے اگر اس کی مقدار ہم ایک حد سے بڑھائیں تو کیا ہوگا ایکسپلوزن ہوگی دماغ کا ہوگا کیا ہوگا دماغ کا کلیر ہے سو ساری فیکٹوری کو نقصان ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انجنیار ہو جب وہ کوئی کیمیکل ریاکشن کرتا ہے کوئی کیمیکل ریاکشن منیج کرتا ہے تو ان کے ساتھ کوانٹیٹیٹو سٹڈی انتہائی ہی ضروری ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیٹس سپوز اگر ایک انجنیار میتین کا ریاکشن انہیں سوئی گیس کا ریاکشن کس کا ریاکشن اس کو ہم نے سوئی گیس کہا سوئی گیس کا ریاکشن اکسیجن کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو کیا ہونا ضروری ہے تو ہونا یہ ضروری ہے کہ انجنیار کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی اماؤنٹ آپ سوئی گیس کے لیے کتنی اماؤنٹ آپ اکسیجن ضروری ہے کتنی اماؤنٹ آپ سوئی گیس کے لیے کتنی اماؤنٹ آپ اکسیجن ضروری ہے سو جب انجنئر کو اس کی ضرورت آتی ہے کہ کتنی ایماؤنٹ آپ سوئی گیس کیلئے کتنی ایماؤنٹ آپ اکسیجن کی ضرورت ہے تو اس پوائنٹ سے یہاں سے ایک سٹڈی آتی ہے ایک ٹائٹل آتا ہے ایک سٹڈی کی ضرورت پیش آتی ہے مجھے امید ہے کہ سٹائیکیومیٹری کی سمجھ آپ لوگوں کو آ چکے ہیں سو سٹائیکیومیٹری is just like a relative study of substance a relative study of substance in any chemical equation or any chemical reaction سو میں شارٹ لکھنا چاہتا ہوں کس طرح لکھیں گے کہ the relative the relative relative means relative means تناسو 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 کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کو میں ایک چیز کو میں ایک کلو لے لوں تو دوسرا کتنا لوں گا اگر اس کو میں تین کلو لے لوں کیجی تو اس کو کتنا لوں گا clearing یہ relative کا مطلب ہے the relative study the relative study of substance in any chemical chemical reaction the relative study of substance in chemical reaction اب relative study of substance in any chemical reaction یہ تو ہم جان گے کہ یہ کوئی relative study ہوگی relative study کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کو میں ایک کلو لیتا ہوں تو دوسرے کو کتنا لوں گا اگر اس کو میں پانچ کلو لوں تو اس کو کتنا لوں گا یہی ہے relative study اچھا لیکن یہ study تو دو قسم کی ہو سکتی ہیں study دو قسم کی ہو سکتی ہیں تو what type of study what type of study ہیں یہ so آپ لوگ کو جاننا ضروری ہے کہ جس طرح میں بار بار کلو کی بات کرتا ہوں it means it is a quantitative study what type of study quantitative study clear so اس کی definition آپ کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ the relative quantitative study of substance in any chemical reaction is called stoichiometry clear انشاءاللہ clear ہوگی آجا چلو بڑھتے ہیں stoichiometry کی basic کی طرف federal book federal book میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو stoichiometry ہیں وہ greek words greek words stoichi stoichi and matrix یہ ہیں stoichi and matrix ان دو words سے stoichi بنی ہوئی ہیں مختلف book میں کچھ یوں ہے کہ یہاں پر وہ matrix جگہ matrix بھی لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں matrix so federal book کے مطبق stoichi matrix 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 element 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 آپ لوگ جانتے ہیں element and matrix means measurement measurement clear pymage pymage and element تو آپ لوگ جانتے ہیں یہ کیا ہیں ایک matter substance کو ظاہر کرتی ہیں اچھا تو stoichiometry کے جو الفاظ ہیں stoichi and matrix element کی measurement لیکن what type of measurement وہ پڑھتے ہیں step wise اچھا تو چلو کہ یہ یہ جو study ہے کہ element and measurement کیا مطلب تو explain ہو دی ہے اچھا یہ equation جو ہوتا ہے یہ what type of study ہے stoichiometry a stoichiometry is stoichiometry is quantity study stoichiometry is quantity tattoo study study clear stoichiometry جو ہے وہ quantity tattoo study ہے مقداری متعلیہ ہیں کیا ہے مقداری ہے مقداری 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 متعلہ stoichiometry is quantitative study اب یہاں پر لیکنے کا مطلب ہے کہ میں quantitative لکھوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ جو study ہو دی ہے study یہ دو طرح سے ہو سکتی ہے یا تو qualitative ہو سکتی ہے qualitative یا پھر quantity tattoo ہو سکتی ہے quantity tattoo مطلب یہ ہے کہ reaction کی study qualitative بھی ہو سکتی ہے اور quantitative بھی ہو سکتی ہے اچھا اس reaction کی qualitative study کیا ہے quantitative study کیا ہے qualitative studies کی ہے کہ آپ نے بتایا کہ یہ میتین ہے اور یہ اکسیجن ہے اسے کہتے ہیں qualitative study identification کرتے ہیں کسی element کا نام لیتے ہیں کسی compound کا نام لیتے ہیں کہ یہ کون ہے تو یہ نام لینا کیا کہلاتا ہے qualitative study clear simply quantitative study کا مطلب کیا ہے quantitative study کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کتنے kilogram کتنے mole یا پھر کتنے molecule اس کے لیے اور کتنے mole یا kilogram یا molecule اس کے لیے آپ نے کتنی amount کتنے kilogram کتنے gram کتنے mole کتنے particles اس کے لیے اور اس کے لیے کتنے molecules لے کے ان کا reaction کروایا دیکھیں یہ جو ہے stoichiometry stoichiometry is basically quantitative study clear اچھ next equation یہاں پہ stoichiometry میں جو equation ہم استعمال کرتے ہیں وہ کون سا ہوتا ہے کس طرح کا equation ہوتا ہے so آپ لوگ کو جاننا ضروری ہے دیکھیں میں اس مٹاتا ہوں دیکھیں یہ جو stoichiometry balanced chemical equation balanced chemical equation stoichiometry میں جو chemical equation استعمال ہوتا ہے وہ balanced ہونا چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ balanced chemical equation کیا ہوتا ہے balanced chemical equation یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر left side پہ جتنے atoms ہیں left side پہ جتنے atoms ہیں وہ برابر ہونے چاہیے ہے right side کے ایٹم کے balanced chemical equation میں جو equation استعمال ہوتا ہے وہ balanced ہونا چاہیے اب balanced ہونے کا ہونے سیم ہونے چاہیے to the right side of the equation clear اچھا so stychometry میں جو equation استعمال کرتے ہیں وہ balanced chemical equation ہوتا ہے balanced chemical equation کا مطلب یہ ہے کہ ان کے left side اور right side کے جو items ہیں وہ برابر ہونے چاہیے let's suppose let's suppose ہم ایک equation لیتے ہیں دیکھیں h2 کا reaction ہم کرتے ہیں o2 سے اور بنتی ہیں h2o اب یہ تو balance نہیں ہے ابھی تک ہم اسے balance کرتے ہیں کس طرح balance کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر 2 چاہتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر کتنے hydrogen ہیں 4 2 multiply 2 is equal to 4 یہاں پر 4 hydrogen ہیں یہاں پر 2 oxygen ہیں یہاں پر 2 oxygen ہیں سو stychometry میں جو equation استعمال ہوگا وہ ضرور ہون چاہئے کہ وہ balance ہو اگر وہ balance نہ ہو تو کوئی انجنئر stychometry سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ کے لئے نقصان ہی نقصان میں رہے گا اچھا سو stychometry میں جو equation استعمال ہوتا ہے وہ ایک ایسا equation ہے جو balance ہوگا balance ہونے کا مطلب یہ ہی ہے کہ ان کے right side left side پہ جو atoms ہیں reaction اور دوسرا ہے chemical reaction physical reaction end of chemical reaction اب physical reaction کیا ہوتا ہے physical reaction کا مطلب یہ ہے کہ let's suppose یہ کیا ہیں برف ہیں کیا ہیں برف ہیں آپ نے اسے heat دی اور heat کے ذریعے سے آپ نے اسے melt کیا اور پانی بن گئی مطلب liquid form میں آگیا کس form میں liquid form میں اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے یہ کیا تا برف تھی ice 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 solid form جب ہم نے اسی برف کو اس ice کو اس solid کو heat دیا تو پانی بن گیا کیا پانی تو ایک physical change ہے اب physical change کس طرح کا change ہوتا ہے physical change ایک ایسا change ہوتا ہے جہاں پر کسی substance کا molecular formula change نہیں ہوتا برف کا جو molecular formula ہے وہ H2O ہے H2O اور ساتھ ساتھ پانی کا کیا ہے وہ بھی H2O ہیں دونوں کا کیا ہے H2O and H2O simple simple کیا change آیا پہلے salt form میں تھا اب liquid form میں ہے physical change ایک ایسا change ہوتا ہے جسے ہم let's suppose آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کہ آنکھوں یہ پانی ہے کیا ہیں پانی آپ نے اسے heat up کیا heat اپ کیا اب یہ دوبارہ gas میں convert ہو جائے گیس میں لیکن gas کا formula وہی H2O ہوگا وہی H2O physical change ایک ایس طرح کا change ہوتا ہے جہاں پر کوئی مالک ادھر formula change نہیں ہوتا اچھا سو بڑھتے ہیں سو بڑھتے ہیں دوسرے type کی reaction جو chemistry میں استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے chemical reaction کس طرح کی reaction chemical reaction اب stoichiometry quesit کرتا ہوں کہ ہم ہماری یہی کوش ہے کہ ہماری چینل promote کر جائے تو promotion میں آپ ہمیں آپ کی مرد کی ضرورت ہے آپ کی اور مدد نہیں چاہیے کہ آپ پیسے سینڈ کر لے بلکہ صرف like the video آپ ویڈیو کو simple like share کرے subscribe اور ساتھ گنٹی کی نشان پر کلک کر بس یہی آپ کی promotion ہے یہی آپ کی help ہیں کوئی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں ہے سو psychometry میں ہم نہ physical reaction کی بات کرتے ہیں نہ reversible reaction کی بات کرتے ہیں بلکہ ہم بات کرتے ہیں irreversible reaction irreversible reaction وہ reaction ہوتے ہیں کہ جب اس سے product بن جائے تو دوبارہ ہیں irreversible reaction تو انتہائی ہی important ہے reversible reaction مختلف قسم یہ ہوتے ہیں جس کو ہم اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں اس سیمبل سے ظاہر کرتے ہیں وہ reactions ہوتے ہیں جہاں پر react and product میں اور product react and make about ہوتے ہیں اس طرح کی reactions ہم stoichiometry میں discuss نہیں کر دے بلکہ ہم study کرتے ہیں irreversible reaction کہ جو ہی اس product بنے وہ دوبارہ reactant میں convert نہ ہو اس طرح کی reaction سٹائی کی امیٹری میں discuss کی جاتے ہیں تو امید ہیں کہ آپ لوگ کی کنسپٹ کلیر ہو چکی ہوگی آپ لوگ کو ہر پوائنٹ کی سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈو اچھے لگی تو لائک ویڈیو سبسکرائب ویڈیو اور کلک آن بیل آئیکن اور آل پہ بھی کلک کر لیں اور شاہر ملتے ہیں نیکس ویڈیو اللہ